ملک بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی نیشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر نے تازہ آداد و شمار جاری کر دیئے ملک کے تمام صوبوں میں کورونا کی موجودگی سندھ میں 417، پنجاب میں 323، بلوچستان میں 131 اور خیبر پختونخواہ میں متاثرین کی تعداد 121 ہو گئی کورونا وائرس کے پھیلاؤں کی تحقیقات کے لیے وفاق کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور زلفی بخاری کو بھی نوٹس جاری کیے گئے گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا ہے کہ یہ وقت ملک میں کورونا سے بچاؤں کے لیے متحد ہونے کا ہے اپوزیشن کورونا وائرس پر سیاست نہ کرے چیئرمن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینٹر رحمان ملک کا حکومت سے فوری طور پر کپیو لگانے کا مطالبہ کہتے ہیں آج نہیں تو کل کرفیو لگانا پڑے گا مزید دیر سے نقصان ہوگا کورونا متاثرین کو گھر بیٹھے طبی معاینے کی سہولت فراہم کی جائے گی شہید زرفگار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کا ٹیلی میڈیسن سینٹر قائم پنجاب میں لاکڈاؤن چیف سیکیٹری کی سربراہی میں اہم اجلاس آئی جی پنجاب کا پولس سٹیشنز میں حوالات کی صفائی کا حکم شیخوپورا میں ٹرک ڈرائیورز کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ٹرکوں میں مسافر بھر بھر کر دوسرے شہر روانہ کیے سیال کورٹ میں بھی مسافروں کو دوسرے شہر منتقل کیا گیا ٹرک اڈے کا مالک گرفتار میاں والی میں مردہ خور بھائی سزا پوری ہونے پر جیل سے رہا پولس دریہ خان نے دونوں کو حوالات میں بند کر دیا مجرمان کو دس سال قید بھی سزا سنائی گئی تھی پی سی بی کا کرونا کے خلاف جنگ میں کردار ادا کرنے کا اعلان کلاری پچاس لاکھ روپے اور جنرل مینجر سمیت بڑے اہدے دار دو روز کی تنخواہ اتسیا کریں گے بوکسر عامل خان بھی کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے متحرک برطانیہ میں ملکیتی چار منزلہ امارت کو اسپطال بنانے کی پیش کش کر دی اور امریکہ کی انداز روکنے کی دھمکی کام کر گئی افغان حکومت طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے مان گئی رہائی کا عمل اکتیس مارچ سے شروع ہوگا